سینئران میرے ساتھ موجود ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں راجہ عباس صاحب آپ بتائیے گا کیا کہیں گے اس وقت کی جو تمام در سیٹریشن ہے فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے مذاکرات کا ایک موقع تھا جو کہ سیاسی جماعتوں نے خود کہا تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ معاملہ حل ہو جائے اس کا باب بھی ختم ہو چکا ہے کیا ہوتا وہ نظر آرہا ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو پروسیڈنگز تھی وہ بہت اہم تھی کیونکہ یہ سلسلہ پچھلے چند ماہ سے شروع ہے اور اس سلسلے نے اب اپنے حتمی انجام کی طرف آنا ہے اور حتمی انجام پہ آنے کے لیے آج چیف جسٹس صاحب نے کچھ بڑی امپورٹنٹ ابزورویشنز دیں جس میں سب سے اہم تھی کہ پہلے دن سے لے کے آج تک حکومت یا پی ڈی ایم نے ایک غیر سنجیدہ رویہ رکھا انہوں نے عدالت میں قانونی بیعث کرنے کی بجائے آئینی بیعث کرنے کی بجائے غیر متلکہ باتیں کرتے رہے اور آج جب ہم فیصلہ دے چکی ہیں تو وہ باتیں اگر ہو سکتی تھی تو ایک ریویو کی صورت میں ہو سکتی تھی وہ بھی انہوں نے داخل نہیں کیا اور ان کو یاد دلایا گیا کہ جناب آپ جو ان سے ہیں ایک ایگزیکٹیو ہیں اس آئین پاکستان کے تین جو آرگنز ہیں جس میں عدلیہ ہے ایکزیکٹیو ہے اور پارلیمان ہے تو اس میں چیف جسٹس نے واضح طور پر بتایا کہ جو عدلیہ ہے اس کے یہ ڈیوٹی ہے اس نے عوض آئین کا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عوض لیا ہوا ہے کہ اس نے آئین کا تحفظ کرنا ہے آئین پہ عمل درامت کرانا ہے اور اس سلسلے میں انہوں نے کہا بلکہ ایک جواب اور ایک میسج دیا یہ جو ایک گندے قسم کی باتیں کی جارہی ہیں کبھی دمکائے جارہا ہے کبھی کہا جارہا ہے کہ جی ہم نوٹیفکیشن کے ذریعے یہ کر دیں گے چیف جسٹس صاحب کو اٹھائیں گے کبھی کہا جارہا ہے ہم یہ کر دیں گے تو انہوں نے کہا کہ اس حلف کی خاطر اس آئین کی خاطر ہم اس رات سے نہیں اٹھیں گے ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں اور واضح طور پر انہوں نے سمجھا دیا کہ جناب یہ جو پٹیشن تھی یہ آج ہم نے ایک طریقے سے کنکلوٹ کر دی اور ساتھ یہ بھی کہا جو باتیں ہوئیں کہ جناب اس پہ عمل درامت کا کیس بھی آ رہا ہے اور اسے بھی ذہن میں رکھئے اور اس پہ انشاءاللہ آپ کو فیصلہ ہوتا ہوا نظر آئے گا اور عدلیہ نے جو ڈیٹرمنیشن ظاہر کیا ہے صدی کھڑے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ پچھلے پچاس سالوں میں ہمیں نظر نہیں آیا جس کا حوالہ دیتے ہوئے محترم چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ماضی میں جو راستے عدلیہ نکالتی تھی جو نظریہ ضرورت کی بات کرتی تھی اسے بھول جائیے اب ہم کوئی ایسے راستے نہیں نکالیں گے کہ جس سے آئین پاکستان سائٹ پہ ہو جائے سپرمنسی آف کونسٹیٹوشن کو سائٹ لائن پر یہ بھی کہا گیا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کریں ہوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرا کر رہا ہے پازبانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش شرام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب جینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال امریکی سینٹ میں کانگریسمین کی آکاش شرام کے اغوا کے خلاف پر زور مزمت یونائیٹڈ نیشن نے بھی آکاش شرام کی بازیابی کے لیے موثر اقدمات اٹھانے کا اندیا دے دیا مشکل کیس گھڑی میں آلوی میڈیا سمیت انڈین میڈیا بھی چیخ چیخ کر آکاش شرام کی بازیابی کے لیے آواز اٹھا رہا ہے آلوی صحافتی تنظیم اور انسانی حقوق کی آلمی تنظیموں کی بھی آکاش شرام کی اغوا کی مزمت اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر